السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ دوستو پاکستان انگلینڈ کے دور پر تھا تو پاکستان نے ٹیسٹ سیریز جو تھی وہ تو گوا دی ٹیسٹ کا پہلا میچ انگلینڈ نے جیت لیا تھا اور دوسرا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا تیسرا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا تو انگلینڈ نے ٹیسٹ سیریز جیتی اور پاکستان نے ٹیسٹ سیریز گوا دی اب آج ٹی ٹونٹی کا دوسرا مائچ تھا جو پہلا مائچ تھا وہ جیت لیا بارش نے اب جو دوسرا مائچ تھا وہ جیتا کس نے انگلینڈ نے دیفنیٹلی انگلینڈ نے جیتنا تھا پاکستان کے بیٹس میں نے اچھا مذہب کارکت اچھی کارکت کی دی محمد افیز سکسٹی نائن تھرٹی سکس بالز پر اور بابر آزم ففٹی سکس فخر زمان تھرٹی سکس تو یہ اچھے کئلے لیکن پاکستان نے ون نائٹی فائی ورنز بنا سکے بیس اوورز میں اور ون نائٹی سکس رنز کا ٹارگٹ دیا لیکن پاکستانی بولرز نے شروع میں جو جونی بیٹسٹو اور ٹوم بینٹن سے سکور کھایا اس کی وجہ سے پاکستان ہار گئی انہوں نے پہلے چھ اوورز سات اوورز میں پاکستان ان کا رن ریٹ بہت اوپر رن ریٹ ان کا اوپر تھا اور رن 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 نیچے آ رہا تھا لیکن پھر شادہ اپکان ہے انہوں نے وکنیں دو اکٹھی نکال دی تو اس سے بہت اچھا پائدہ ہو گیا لیکن پھر آگے ایمین مارگن آپ کو بتا ہے اچھا کھیلتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کھیلا اور بازی لے وڑی انگلینڈ تو اب دیکھئے تیسرا میچ کون جیتے ہیں اگر پاکستان تیسرا میچ جیت بھی گئی تو سیریز برابر ہو جاتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کی اگر یہ میچ ڈراؤ یا بارش وغیرہ کچھ بھی ہو گیا تو انگلینڈ جیت جائے گا اگر انگلینڈ جیت گا تو انگلینڈ ہی جیتے گا یعنی کہ پاکستان اب سیریز جیتے نہیں سکتا ٹی ٹوئنٹی اب جیتے گا تو انگلینڈ ہی جیتے گا بس یا تو سیریز ڈراؤ جائے گی اس کے لاؤ کوئی نہیں اور تو پاکستان اب اچھا پلے کرو اور کوئی اچھے پلے کرو تو اسی میں ہی پاکستان ٹیم کی بہتری ہے تو جن لوگوں نے آج پرفارمنس نہیں دی تو ان کو نکال کر آپ کوئی اچھے اور ایکسپیرینس پلے کرو تاکہ پاکستان اچھا پرفارمنس کرے اور ملک کا نام روشن کرے اللہ حافظ